موسکار بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبیر آج کی ریسی پی سیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں سو پہلی کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیج کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے تاکہ آپ لوگوں جب بھی ہم بیڈیو ڈالیں گے تو اپ ڈیٹ مل جائے گا آج آپ لوگوں بتائیں گے پانی پوری جو پانی پوری کے ہم پوری بنائیں گے جو کہ ہم نے سوجی لیے ڈھائی سو گرام میدہ لگے گا ہمیں اس میں ساٹھ گرام اور لگے گا سیونٹی فائیب گرام اور اس چمچ سے ڈالتے ہیں تو دس چمچ ڈالنا ہے اور ایمل تو سیونٹی فائیب ایمل اوائل ڈالا ہم اس میں ہلکا سا کن کنہ لینا ہے گرام اوائل لینا ہے تیل جو لینا ہے گرام لینا ہے زیادہ گرام بھی نہیں اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں اور پانی بھی ہمیں گرام لینا ہے اور اس کو جب بھی آپ اس طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اور ہم نے اوائل ڈال دیا اوائل گرم لینا ہے اور اس میں آپ کو پانی بھی گرام لینا ہے اس طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اوائل کا گرام ہے تم کسی بھی چیز سے گرام گرام ہے تم کسی بھی چیز سے مکس کر لیں گے ہاں جل جائیں گے بیکنگ پاوڈر اور جراسہ ڈالیں گے ہم یہ دیکھئے ایک گرام گرام پانی یہ گرام پانی لیا پانی آپ لوگ بڑے ساپ سر ڈال لیے گا زیادہ ڈال دیں گے تو اس میں گیلا ہو جائے گا تو آپ لوگ پہلے لگا لیجئے اس میں قریب زیادہ نہیں ڈیڑک سو ایمیل پانی پڑے گا ڈیڑھ سو ایمیل پانی آئے گا اور اس کو لگانے کے بعد میں ڈیڑک سو ایمیل پانی پڑے گا ڈیڑھ سو ایمیل پانی آئے گا اور اس کو لگانے کے بعد میں پاندہ بیس میٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں پڑی بانانا ہے اس طریقے سے مکس کر لیں گے پانی بھی گرام ہے یہ دیکھے تھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم دیکھیں کس طریقے سے اس کو تھوڑا سام پیٹیں گے کچوری کا ٹک ہم پیٹتے ہیں اس کو اٹھا کر پٹکتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم تھالی میں پیٹنا ہے سوپٹ ہوں بہت اچھا آتا ہے سوپٹ ہو جاتا ہے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں باریک سوڑی لینا ہے بلکل موٹی والی سوڑی نہیں ہونے چھئے باریک سوڑی ہونے چھئے اور یہ اس طریقے سے ہم اس کو پیٹ لیں گے باریک سوڑی ہونے چھئے اس طریقے سے بنا لیں گے اور اس کی لوگ توڑ لیں گے اور اس کو روٹی جیسے بیل کے اس کو آپ ڈھککن جیسے روٹی جیسے بیل لائیں مہندہ ڈالا ہے جو 60 گرام میں اندھا ڈالا ہے 200 گرام میں یہ میں آپ لوگوں پہلے دیکھانا بھول گا مہندہ اور اس پر ہم نے 60 گرام میں اندھا ڈالا ہوا ہے تو اس طریقے سے اس کو بیل لیں گے ہم بیل لیں گے اس کے لئے اور زیادہ جو پتلی نہیں ہونے چھئے اور زیادہ موٹی بھی نہیں ہونے چھئے نہ تر آپ کی پوڑی پھولے گی نہیں اور موٹی ہوگی تو کرسی نہیں ہوگی تو میڈیم سائز کی پوڑی بنانے دیکھیں اس طریقے سے بیل لائیں ہو جانے چھئے ڈالا ہوا ہے اور تو تریفشی ہو جائے گی دیکھیں گولڈن کلر کلر آنے چھئے پڑی کا گولڈن دیکھنے چھے پڑی وہ دیکھیں ساری ایک جیسے پھول رہی ہیں اور ہلکا سا گولڈن ہونے چھئے نیچے سا وہ اوپر ہلکی سی بھائٹ ہوتی ہے سوزی کی پڑی اور ہماری ریڈی اس طریقے سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں پڑی گولڈن ہو گئے اور فاسٹ ہونے چھے اوئل گرام ہونے چھے تو یہ آپ کی پڑی بھولے گی اور کرسپسی ہوگی کڑک تو اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیج کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اور آپ لوگوں میں نے کافی آئٹم ڈالے ہیں رگڑا چھولا ڈالا ہے پانی پوری کا ہم نے پانی پوری بنا سکتے ہیں ٹھیلا والی پانی پوری بھولے جس کو اور اگر چاٹے دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پورا کلر آ جانے چھے اور ہماری پانی پوری ریڈی تو چلی ہم نکال لیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریشپ اگر آپ لوگوں اچھی لے گی تو لائک کرنا مت بھولے لائک ضرور کر دینا اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا پلیج کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل جائیں گے اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیج کر لیجے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے آپ لوگوں لنک دے دوں گا میں جو کہ پانی پوری بنائی تھی ہم نے پانی چھولے کے ساتھ میں پانی بنایا تھا اور رگڑا چارٹ سب کی لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لیجے گا شکریہ شکریہ